گزاریں کیسے زندگی؟ آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی؟ آہو علماء سے پوچھ لیں اِمَّا بَعَدْ فَاَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالتو والسلام علیکہ يا رسول اللہ سوالتو والسلام علیکہ يا حبیب اللہ سوالتو والسلام علیکہ يا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ يا نور اللہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین دارالافتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں درود پاک کی فدیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتی ماجد رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان شریف کے بعد مسجدوں کے اندر آپ نے صورتحال تمہلاحظہ فرما لی ہوگی اور یہ ہر سال ہی ہوتا ہے کہ جتنے نمازی رمضان شریف میں ہمیں نظر آتے تھے اس سے بہت کم بلکہ شروع کے دنوں میں تو عام دنوں سے بھی کم ہو جاتے ہیں یعنی رمضان سے پہلے جتنے نمازی ہوتے تھے اس سے بھی کم عید کے دن نظر آتے ہیں تو اس کے اسباب تو واضح ہیں لیکن اگر دوبارہ روشنی فرما دیں گے اور جو مدنی چینل کے ناظرین سن رہے ہیں کہ جو پورا سال پورا ماہ رمضان شریف کا وہ نمازیں پڑھتے رہے مسجدوں میں حاضر ہوتے رہے اور دل بھی کرتا ہے لیکن ابھی بھی نہیں جا سکے تو ان کو کوئی ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ ان کا جذبہ پیدا ہو اور وہ مسجد کے رہے رخ کریں اور مساجد جو ہیں وہ آباد ہو جائیں اسی طرح گھروں میں جو اسلامی بہنیں ہیں جو رمضان شریف کی تقدس کے پیش نظر نماز پڑھ ہی لیتی تھی لیکن اب ان کی بھی چھوڑ گئیں عید کے ایام میں بالکل ہی نمازیں قضا ہو گئیں وہ کیا کریں کہ ان کو دوبارہ یہ جذبہ حاصل ہو جائے بے شک آپ نے درست فرمایا کہ جب سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کموں بیش یہی سلسلہ ہوتا ہے یعنی کثیر افراد کے ساتھ یہی سلسلہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ تمام ہی افراد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے شیعتین کو بند کیا جاتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے تو بہت سارے افراد جب ماہ مبارک آتا ہے تو بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے تھے پہلے نیکی کی طرف ان کی رغبت نہیں تھی اب جب ماہ مبارک آیا رمضان المبارک کا مہینہ آیا ان کی نیکی کی طرف رفت بھی ہوئی نمازیں بھی ادا کی اور اس کے علاوہ جو دیگر نیک آمال تھے وہ بھی بجال آئے قرآن پاک کی تلاوت بھی کی دیگر جو نیک آمال تھے وہ بھی بجال آتے لہے اور ایسے افراد بھی آپ کو ملیں گے کہ رمضان المبارک سے پہلے ان کی کیفیت کچھ اور تھی رمضان المبارک میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور رمضان المبارک کے بعد بھی ان کا یہ سلسلہ جاری ہے مگر ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جو دیکھنے میں آیا ہے ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے اب اس میں ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیا گیا اور اس کا ایک مقصد قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا وہ کیا بیان ہوا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتبوا علیکم السیاموا کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتکن کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پشلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم نیک بن جاؤ یعنی روزہ رکھنے کا جو مقصد بیان کیا گیا وہ یہ ہے اچھا اس میں جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ اروج پر ہوتی ہیں اور جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کی نفسانی خواہشات اروج پر نہیں ہوتی بلکہ پست ہوتی ہیں تو ایک تو وجہ حدیث پاک میں بھی بیان کی گئی کہ شیطین کو قید کر دیا جاتا ہے جو انسان کو گناہ پر اکساتا ہے گناہ پر ابھارتا ہے نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے ایک تو یہاں پر یہ صورت ہے کہ جب شیطان کو بند کر دی گیا تو مسلمان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے پھر دوسری صورت یہ کہ جب یہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ بولنے کو دل نہیں کرتا تو یہ جھوڑ گیبر چوگلی وغیرہ سے بچ جاتا ہے اسی طرح کسی سے لڑنے جھگڑنے کو دل نہیں کرتا تو بہت ساری باتوں سے یہ بچ جاتا ہے اسی طرح دیگر گناہوں سے بھی بھوکا ہونے کی وجہ سے بھوکا پیاسا ہونے کی وجہ سے بھی یہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اب ہمیں غور یہ کرنا چاہئے کہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا رمضان و مبارک کا مہینہ اور اس کا ایک مقصد ہمارے سامنے بیان کیا گیا تاکہ ہم پرہزگاری اختیار کریں تمام مسلمان ہی خوشی کے اظہار کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں جب ماہ مبارک رمضان و مبارک آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم رمضان کو روزہ رکھیں گے ہمیں سواب ملے گا شیطان کو بند کر دیا جائے گا قرآن مجید فرقان حمید کی ہم تلاوت بھی کر سکیں گے دیگر نیک آمال بھی ہم کر سکیں گے تو جو خوشی کی وجہ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مسلمان نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے مسلمان خوش ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جب ماہ مبارک تشریف لے جاتا ہے تو مسلمان جب غمزدہ ہوتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو نفل کا ثواب تھا وہ فرض کے برابر ہوا فرض کا ثواب ستر گناہ ہو گیا تو جب انسان کی خوشی اسی بات میں ہے تو اب مسلمان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے اس سے کیا پایا ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت تیبہ کہ جس میں فرمایا گیا لَاَلَّاكُمْ تَتَّقُنْ تاکہ تم پر حیزگار بن جاؤ اور دوسرا حضرت سیدنا جبرائیلِ امین علیہ السلام کی دعا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر آمین کہنا اس کو بھی مدد نظر رکھنا چاہیے کہ جبرائیلِ امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعوف الرحیم ہیں اپنے امتیوں پر شفقت فرمانے والے ہیں اس کے باوجود اس ماہ مبارک یعنی اتنا برکت بالا یہ مہینہ ہے اتنی زیادہ اللہ تعالی اس میں مغفرت فرماتا ہے لوگوں کو بخشتا ہے کہ یہاں پر اشارت فرمایا جو اپنی بخشش نہ کروا پائے اس کے لیے ہلاکت ہے تو اب یہ ہر ہی سب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ مجھ میں کچھ تبدیلی آئی اے تو تبدیلی یہ آنا ہے نا کہ وہ بلکلی برایت کے درجے پر فائز ہو گیا اگرچہ ایسا نہیں ہے مگر کم از کم یہ دیکھیں کوئی تبدیلی آئی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا غیبت کرنا چھوڑ دی نماز نہیں پڑتا تھا اب نماز پڑھنے لگ گیا کسی اور گناہ کی طرف مائلتا اس گناہ کو ترک کر دیا کم از کم کچھ تو دیکھیں کہ کچھ تو اس کے اندر تبدیلی آئی ہو بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا جبریلی آمین علیہ السلام کی دعا پر وہ اپنی جگہ پر ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ ہر وقت ہی مسلمانوں کی طرف رہتی ہیں ہر وقت ہی رہتی ہیں اب بھی کوئی شخص اگر رجوع کرتا ہے تو ضرور اس کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے ہمارے ہاں عمومی طور پر جو طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ انتیس یا تیس شابان کو جو ہماری زندگی کا طرز عمل ہوتا ہے پورا ماہ مبارک گزارنے کے بعد پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد جب عید کا دین آتا ہے یہ چاند رات آتی ہے تو اس وقت ہماری کیفیت وہی کی وہی ہو جاتی ہے یعنی پورا ماہ مبارک گزرا پہلا تیس دن گزرے یا انتیس دن گزرے جیسے ایک دن پہلے تھے ویسے ہی ہم ایک دن بعد ہو جاتے ہیں تو اس میں ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے سولہ کرنے کا وقت ہر وقت ہی موجود ہے بے شک رمضان کا مہینہ ماہ مبارک جو ہے وہ بہت ہی عالی وقت ہے مگر ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ سے سولہ کے لیے موجود ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں موجود تھے اور بازار میں موجود زارو قطع رو رہے تھے کسی نے درافت کیا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ان بازار والے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سولہ کر لیں ابھی وقت موجود ہے ٹھیک ہے مگر میری کوئی نہیں سنتا میری کوئی نہیں مانتا کچھ دنوں کے بعد اسی شخص نے انہیں بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کو قبرستان میں دیکھا وہاں پر بھی وہ زارو قطع رو رہے تھے اب دوبارہ اس نے سوال کیا کہ حضرت اب کیا معاملہ ہے اس وقت وہ معاملہ تھا اب کیا معاملہ ہے پہلے لوگ نہیں مان رہے تھے میں لوگوں کی اور اللہ تعالیٰ کی آپس میں سلح کروانے کی کوشش کر رہا تھا پہلے یہ لوگ نہیں مان رہے تھے اب یہ قبرستان میں پہنچ گئے ہیں کوشش میری اب بھی وہی ہے مگر اب رب عز و جل نہیں مان رہا تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ وقت ہمارے پاس کتنا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی پھر بھی ابھی رمضان وارد گزرا ہے اس کے جو اثرات ہیں الحمدللہ عز و جل وہ لوگوں پر رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہے تو وہ جو اثر ہمارے اوپر ابھی بھی موجود ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی ایسی برائی پائے جاتی ہے کون سی عبادت ہم پر فرض ہے واجب ہے جو ہم ادار نہیں کر پا رہے اور کون کون سے گناہ ایسی ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے ان دونوں ہی چیزوں کو دیکھیں اور عبادت کرنا شروع کر دیں گناہوں سے بچنا شروع کر دیں کیونکہ وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی جیسے ہم ماہ مبارک میں دن گزارتے تھے ایسے ہی ہم اپنے دن بھی گزاریں اس میں ایک جو ہے وہ اثر ہماری جو نسلے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان و مبارک کے مہینے میں ہی نماز پڑھنی چاہیے بچے جیسے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں نماز کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی ہوں ہمارے بچے پرہیزگار ہوں ہمارے بچے ہماری اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں مگر جب ان کو سمجھانے کا وقت ہوتا ہے ان کو سمجھایا نہیں جاتا جب وہ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں جب آپ ان کو بتائیں گے وہ بات کی بات ہے جب وہ فقط آپ کی ایکٹیوٹی دیکھتے ہیں اور وہ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں آج جو چیز ان کو سمجھا دیں گے وہ ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی وہ ایکٹیوٹی آپ کی یہی ہے کہ جیسے آپ رمضان و مبارک میں نماز پڑھتے تھے ویسے دیگر آیام میں بھی نماز پڑھیں جیسے فقط آپ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں اسی طرح آپ دیگر نمازوں کی بھی ادائیگی کریں تو جب آپ کے بچے کو پتا چلے گا وہ دیکھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ اتنی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ ہمارے والد ہماری والدہ کبھی بھی اس کو ترک نہیں کرتے تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دیں گے کیسی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ حضرت سیدہ تنہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کیفیت ہو جاتی کہ گویا کہ حضور علیہ السلام ہمیں نہیں جانتے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے یعنی نماز کی پابندی کرنی ہے اب نماز کا وقت آ گیا تو کوئی مشغولیت نہیں ہے نہ اپنے اہل خانہ سے نہ کسی سے کسی طرح کی کوئی مشغولیت نہیں ہے اور مشغولیت نہ ہونا بھی اس حد تک ہے کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پہلناتی ہے گویا ایسے ہو گیا کہ یہ ہمیں نہیں جانتے ہم ان کو نہیں جانتے جانی بلکل بیگانگی ہے ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے انسان اس سے بات ہی نہیں کرتا نماز کی طرف توجہ نماز کی طرف مکمل نماز کی طرف توجہ ہو جاتی ہے تو اس میں ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عزو جل ضرور کامیار میں بھی سعادت عطا فرمائے مفتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز مدنی پھول عطا فرمائے اس کے بعد کچھ کہنے کی حاجت تو نہیں لیکن ایک مدنی مشورہ میں دینا چاہوں گا کہ اچھی صحبت جو ہے وہ نیکیوں پر بھارتی ہے تو اچھی صحبت ہوگی تو رمضان شریف میں جو ایک اچھا انداز تھا مسجد میں جاتے تھے پھر اگلی نماز میں بھی جانے کا دل کرتا تھا لوگوں کو قرآن پڑھتا دیکھتے تھے ہمارا بھی دل کرتا تھا ایک ماحول بنتا تھا تو ہم عبادت کرنا شروع ہو جاتے تھے تو اگر ایک اچھے ماحول میں ابھی بھی آ جائیں گے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیکیوں کا جذبہ دیر پا رہے گا اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مرتے دم تک نیکیاں کرنے کی سعادت حاصل ہوگی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم سب کے سامنے ہے کہ جو لوگ اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ ان کی کسیر تعداد ہے وہ نیکیوں سے ساتھ بھی وابستہ ہو جاتی ہے جو بے نمازی ہوتے ہیں الحمدللہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے تھے الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت ہے کہ وہ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں آپ رمضان شریف کے جو ماہ مبارک ہے اس کو ایک کورس کی مانین قرار دیں اور اس کے بعد جو دعوت اسلامی کے اطاحت ہونے والی اکٹیویٹیز ہیں اس کو ریفریشر اگر قرار دے دیں کہ ہر ہفتے ہر ہفتے جو سننا تو بھرا اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر آپ شرکت کرتے رہیں روزانہ دو گھنٹے کم از کم مدنی کاموں کے اندر مشغول ہو جائیں ہر ماہ تین دن کے مدنی کافلے کے مسافر بن جائیں اس طرح کی اکٹیویٹیز کرتے رہیں کہ تو انشاءاللہ اچھی صحبت ملتی رہے گی نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا دوسروں کو کہنے کا انشاءاللہ جذبہ حاصل ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی توفیق اطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اطا فرمائے جو وابستہ ہیں ان کو استقامت اطا فرمائے انہیں بھی اور ہم سب کو بھی دین کا مبلغ منائے دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے جی پہلی کول مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو کوئی علم دین حاصل کرنے سے روکے چاہے اس کے والدین ہی کیوں نہ ہوں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا کیا ہم ان کی بات مان سکتے ہیں اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ پھر گھر کی کمائی کون کرے گا دینے والا تو اللہ ہے وہ تو سب کو دیتا ہے لیکن وہ بات نہیں سمجھتے اس کے بارے میں کیا حکم انشاءاللہ فرمائے دیکھیں علم حاصل کرنا یہ تو ضروری ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اب جو مسلمان بالگ ہو گیا نماز کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے جب وہ صاحب مال صاحب نصاب ہوا زکاة کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے اب وہ کاروبار کرنے جاتا ہے تو کاروبار کا علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے اسی طرح غرور تکبر حسد دیگر جو چیزیں ہیں ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے اب جیسے انہوں نے سوال کیا کہ والدین کا کہنا یہ ہے کہ کمائے گا کون بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ والد بالفرض کوئی کام نہیں کر رہے اور کمانے کا ذریعہ فقط یہی فرد ہی ہے کہ جو خود یہی کماتے ہیں اور گھر کا جو ہے وہ گزر اوقات ہوتا ہے تو اب اگر یہ چاہیں گے کہ یہ والدین کو چھوڑیں اور والدین کو چھوڑ کر جیسے درست نظامی کرنا ہے عالم کا کورس کرنا ہے یا دیگر کورسز کے لیے اگر یہ چلے جائیں گے تو ظاہر ہے والدین ان کا جو گزر اوقات ہے اس کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا تو جب اس طرح کی کیفیت ہے تو دیکھیں علم کے ذرائع بہت زیادہ موجود ہیں ضروری نہیں ہے وہ بہت اچھا ہے اور بہت بہتر ہے کہ آپ اپنا وقت نکالیں والدین کو رازی کریں اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی سیٹل ہو جائیں تو عالم کورس کیا جائے اس سے بہتر کچھ نہیں ہے مگر اگر ایسی کیفیت ہے اس طرح کی کیفیت اگر ہوگی تو ایسی صورت میں والدین کی بات ہی مانی جائے گی اور علم دین حاصل کرنے کے دیگر ذرائع اختیار کیے جائیں جیسے مثال کے طور پر نماز سیکھنی ہے اب یہ پاکستان سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ یہ کال آئی ہے تو نماز اگر ان کو سیکھنی ہے تو ظاہرہ نماز پڑھنے کے لئے تو انہوں نے جانا ہی ہے جب نماز پڑھنے کے لئے جائیں گے عشاء کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے تحت مدرست المدینہ بالیغان کا احتمام ہے وہاں یہ آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کا جو ایک دورانیاں ہوتا ہے وہاں یہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آہستہ آہستہ نماز کے مسائل یہ سیکھ جائیں گے سات دن کا نماز کورس بھی ہے سات دن کا اگر یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے چھٹی لے کر آ کر نماز کورس بھی کیا جا سکتا ہے یعنی بہت سارے ذرائع موجود ہیں اگر تو کسی کے پاس ایسا ذریعہ ہے کوئی ایسا سیٹ اپ بن سکتا ہے کہ وہ آئے اور آ کر درست انظامی کرے عالم کورس کرے تو بہت اچھی بات ہے فرانا جو دیگر چھوٹے چھوٹے ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے اپنی علمی ضرورت کو پورا کرتا رہے اسی طرح کسی عالم دین سے رابطہ بھی رکھے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فون کر کے مسئلہ معلوم کر لیا الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے نماز کے متعلق بھی کتاب عطا فرمائی زکاة کے متعلق بھی کتاب عطا فرمائی روزو کے متعلق بھی کتاب عطا فرمائی اور حج کے متعلق بھی کتاب عطا فرمائی اور اسی طرح دیگر عقائد پر بھی کتب موجود ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں اور وہ اردو میں ہیں ان کو پڑھا جا سکتا ہے دیگر زبانوں میں یعنی جو اردو سمجھ سکتا ہے وہ اردو پڑھ لے جو دیگر زبانیں سمجھ سکتا ہے وہ دیگر زبانوں سے وہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں نیٹ سے تو وہ پڑھ سکتا ہے تو اس کو پڑھتا رہے جہاں جہاں دشواری پیش آئے جہاں جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہاں کسی سنی عالم دین سے رابطہ رکھے دارالفتہ علیہ السنت سے رابطہ رکھے اور معلوم کرتا رہے تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل آہستہ آہستہ علم دین کا خزانہ حادث آتا رہے گا والدین کو ترک نہیں کیا رہا سکتا یعنی ابھی دیکھیں یہ ایام ایسے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جو مدارس ہیں جامعات المدینہ ہیں ان میں بھی اور اہل سنت و جماعت کے دیگر مدارس میں بھی داخلے جاری ہیں درس نظامی کے لیے اور لوگوں کا شوق ہوتا الحمدللہ زوق بڑھتا جارہے لوگ آتے جارہے ہیں تو ابھی ان دینوں میں جو داخلوں کے لیے آنا چاہتے ہیں اور والدین راضی نہیں ہو رہے کسی بھی وجہ سے تو کیا وہ آج ہیں مختصرا اس کا جواب چاہیے یا ان کو راضی کریں یا اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر وہ وہیں رہ کر سیکھیں دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات والدین یوں رضا مند نہیں ہوتے کہ ہم دور بھیجنا نہیں چاہتے ہم دوسری جگہ پہ بھیجنا نہیں چاہتے یہ یوں راضی نہیں ہوتے کہ اگر تم عالم دین کا خورس کر لوگے تو تم کھاؤ گے پیو گے کہاں سے جو ایک عمومی طور پر لوگوں کے اندر بات مشہور بھی ہے یہ جملہ بھی مشہور ہے کہ جو مولوی لوگ ہیں مولانا لوگ ہیں یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور بچہ اگر مولوی بننے کے لیے جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ تم کہاں سے کھاؤ گے تو یہ ایک ایک قسم کا قضاد بھی ہے باقی ہے کہ اولاں تو یہ ہے کہ واردین سے ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتا ہے اور وہ علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب یہ علم دین حاصل کرے گا تو آپ کی قبر کی اور آخرت کی نجات کا یہ بہت بڑا ذریعہ بنے گا جو دنیا بھی اعتبار ہے دنیا تو یہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات والدین کا جو بچہ بہت زیادہ شرارتی ہوتا ہے یا اس کو سنائی کم دیتا ہے یا اس کو دکھائی کم دیتا ہے کسی بھی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو پھر والدین کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے اس کو ہم مدرسہ میں داخل کروا دیتے ہیں دیکھا الحمدللہ اب دعوت اسلامی کے مدرسہ وال کی برکت ہے میں اسی طرح پر آ رہا ہوں الحمدللہ دعوت اسلامی میں جو اسلامے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو والدین اپنے ذہین بچوں کو دعوت اسلامی میں بھیجتے ہیں دعوت اسلامی کے جامعات اور مدینہ میں ذہین بچوں کو داخل کرواتے ہیں تو وہ لوگ جن کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ کمزور بچے کو بھیجتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں جو جو بھی اسلامی ضرورت ہمیں پڑھتی ہے کسی بھی طرح کی ہماری اسلامی ضرورت ہو تو وہ ایک عالم دین ہی ہماری اس اسلامی ضرورت کو پورا کرتا ہے اب وہ اسلامی ضرورت آپ کے کاروبار کے اعتبار سے بھی آپ کی اسلامی ضرورت ہے آپ کی جیسے نماز روزے کے اعتبار سے اسلامی ضرورت ہے یوں ہی آپ کے کاروبار کے اعتبار سے بھی اسلام کی آپ کو ضرورت ہے یوں ہی معاشرکتی حوالے سے جو آپ کے آپس کے معاملات ہو جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو اسلام کی ضرورت ہے تو جب ہم اپنا ایسا بچہ اسلام کے لیے دے رہے ہیں جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی تو اس میں پھر ہمیں سوچنا چاہئے کہ یہ طرز عمل غالت ہے جب ہم اسلام کے لیے قربانی دیں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَن تَنَالُ الْبِرَّا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم نیکی کو بھلائی کو ہرگز نہیں پہن سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جو تمہیں محبوب ہے اب وہ بچا تو تمہیں محبوب ہی نہیں ہے کہ جو کمزور ہے بچارہ اس کو تم نے بھیج دیا ہاں وہ بچا آپ کو محبوب ہے جو ذہین ہے فتین ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ذہین ہے سکول میں پڑھتا ہے تو ہر کلاس میں جو ہے وہ اول آتا ہے تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھیجا جائے تو اولاں تو یہ کہ والدین کو دیکھنا چاہیے کہ اگر واقعتاً کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اجازت دیں انشاءاللہ عزوجل یہ بچے کلب و روزہ قیامت قبر میں حشر میں انشاءاللہ عزوجل ان کے کام آئیں گے ہاں اگر واقعتاً ایسی کوئی مجبوری ہے کہ جس بنا پر وہ نہیں بھیج پا رہے ان کا دل بھی ہے کہ وہ بھیجنا چاہتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر نہیں بھیج پا رہے تو اب بچوں کو یہ چاہیے کہ والدین کے ساتھ اب زد نہ کریں واقعتاً کوئی مجبوری ہے جیسے میں نے پہلی صورت بیان کی کہ ایک ہی بچہ ہے وہ ہی کام کاج کرتا ہے اسی کے اوپر گزر اوقات ہے یا بعض اوقات ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ والد ملک سے باہر ہے یہ ایک ہی بیٹا گھر میں موجود ہے دیگر گھر میں لیڈیز موجود ہیں تو ایسے اوقات میں بعض اوقات پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے بلکہ الحمدللہ عزوجل اب تو ایسی کیفیت ہے کہ تقریباً ہمارے جامعہ تول مدینہ بہت جگہوں پر موجود ہیں پاکستان کی تقریباً بڑے شہروں میں ہر بڑے شہر میں الحمدللہ جامعہ موجود ہے بہت دور جانے کی حاجت نہیں ہوتی ایک اور بھی بہت اچھا ذریعہ ہے ایک تو مفتی صاحب میں جامعہ تول مدینہ کی شاخوں کا مشورہ دیا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ باقاعدہ ہی علم دین حاصل کیا جائے اس کو بطور فیلڈ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں پڑھیں پر الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد جو کہ دنیاوی طور پر اچھا خاصہ پڑھی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو بطور فیلڈ کے اختیار کرتی ہے اور باقاعدہ درس نظامی علم کورس کرتی ہے کہ جو سلسلہ تھا ذاتی تجربات اس میں کال آئی تھی کہ ایک ایم بی اے کیا ہوا شخص جس نے ایم بی اے مکمل کر لیا ہے وہ اب درس نظامی کرنا چاہ رہا اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس فیلڈ سے عبستہ ہوتے ہیں پڑھتے ہیں اگر آپ اس طرح باقاعدہ جامعہ تول مدینہ میں داخلہ نہیں لے سکتے اس کا ایک اور بھی ذریعہ ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ ہے مدرسہ تول مدینہ آن لائن الحمدللہ آن لائن یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے اس کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے اور میری معلومات کے مطابق کم و بیش چھبیس یا اس سے زائد الحمدللہ کورسز آن لائن کروائے جاتے ہیں جیسے کہ نماز کورس کا مشورہ دیا وہ کورس بھی آن لائن کیا جا سکتا ہے قرآن پاک پڑھا جاتا سکتا ہے تقاق کورس کیا جا سکتا ہے نکاح کورس کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور نکاح کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ اس کے ذریعے سکھائے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انہی کورسز کے اندر درس نظامی کورس بھی شامل ہے پہلے تو مختصر درس نظامی کروائے جاتا تھا اور ابھی جو مجھے معلومات ملی ہیں کہ باقاعدہ جو مکمل درس نظامی کورس ہے وہ بھی انشاءاللہ انقریب یا شاید شروع ہو چکا ہوگا آن لائن کروانے کی ترقیب ہوگی تو آپ اس ذریعے کو بھی اپنا سکتے ہیں اگر اپنے گھر سے اب نہیں نکل سکتے اور گھر میں رہ کر ہی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہی کا وقت ہوگا آپ ہی کا گھر ہوگا لیکن انشاءاللہ دعوت اسلامی کے عالی مبلغ انشاءاللہ آپ کو آپ کے گھر میں رہتے ہوئے آن لائن تعلیم دیں گے پڑھائیں گے اور علم دین سے انشاءاللہ منور کریں گے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dowatislami.net اس میں ایک آپشن ہے ڈپارٹمنٹس کا اس کے اندر دعوت اسلامی کی دیگر شعبہ جاتے ہیں ان کی جو ویب سائٹس ہیں ان کے لنکس موجود ہیں ملرستہ المدینہ آن لائن کا بھی لنک موجود ہے اور جامعات المدینہ جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے اس کا لنک بھی موجود ہے اب ان دونوں ویب سائٹس کو وزٹ کیجئے معلومات حاصل کیجئے اور جہاں تک ممکن ہو سکے داخلے کی کوشش فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے جامعات المدینہ میں داخلے جاری ہیں اور جو جو داخلہ لینا چاہتے ہیں اس کی جو تاریخ اناؤنس کی گئی ہے وہ 26 شبال المکرم ہے تو اسلامی بھائی ہوں تو وہ اسلامی بھائیوں کے جامعات میں رابطہ کریں اسلامی بہنیں ہیں تو اسلامی بہنوں کے جامعات میں رابطہ کریں الحمدللہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسلامی بہنوں کو بھی عالمہ بنانے کا الحمدللہ سلسلہ دعوت اسلامی میں موجود ہے اور ہزاروں اسلامی بہنیں الحمدللہ ان جامعات میں پڑتی ہیں اور ہر سال سینکڑوں بلکہ ایک ہزار سے زائد اس سال فارغ تحصیل بھی ہوئی ہیں تو آپ بھی اگر اسلامی بہنیں اگر سن دیئے ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ عالمہ بنیں ان جامعات میں رابطہ کر سکتی ہیں پانچ سالہ درس نظامی ہوتا ہے اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی کہ اس سال جو داخلے ہوں گے جامعات المدینہ کے شاخوں کے اندر پاکستان میں اور غالباً بیرون ملک بھی وہ چھ سالہ درس نظامی کے لیے ہوں گے پہلے درس نظامی کا کورس آٹھ سال کا ہوتا تھا اس سال سے اس کو چھ سال کا کر دیا گیا ریڈیوس کر دیا گیا ہے اگر آپ داخلہ لیں گے تو چھ سال کے اندر درس نظامی عالم کورس کروا دیا جائے گا حتی اللہ ہم سب کو ان کورسز میں جو بھی علم دین سیکھنے کے ذرائع ہیں ان کے اندر اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پورے ایک سوال میسیج کا بھی لے لیتے ہیں سوال یہ ہے کہ جن کے مخصوص ایام کی جیسے روزے رہ گئے تھے رمضان شریف میں تو کیا ان کو رکھنے ہوں گے یا وہ معاف تھے ایسی صورتحال میں عورتوں کو روزے معاف نہیں ہوتے نماز معاف ہوتی روزے اس صورت میں رہ گئے ہیں نمازیں ان ایام کی معاف ہیں وہ نہیں پڑھنی ہوتی روزے جو ان ایام کے رہ گئے ہیں وہ روزے بعد میں قضا کرنے ہوں گے تو ابھی ان دنوں میں کر سکتے ہیں ان دنوں میں روزے قضا کیے جا سکتے ہیں یہاں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ شہوال المکرم میں شش عید کے روزے جس کو کہا جاتا ہے وہ پورے مہینے کے اندر کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں چھ روزے نفلی روزے ہوتے ہیں اس میں بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ان کا یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم اس میں جو قضا ہمارے روزے پہلے رہ گئے ہیں وہ بھی رکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ نفل کی بھی نیت کر لیں تو ایسا نہیں ہو سکتا اسلام بہنوں کے جو روزے رہ گئے ہیں اب جب قضا کی نیت کریں گی تو فقط قضا روزے کی ہی نیت ہوگی نفل کی نیت اس میں نہیں ہو سکتی ایک اور کال چلے یہ اگر ایک بندہ جو خودکشی کر لے اس کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ جس شخص نے خودکشی کی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حرام موت مر گیا اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی بعض لوگ اس کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے خودکشی کو جائز سمجھا ایک حرام میں قطعی کو جائز سمجھا اور جائز سمجھ کر اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کے متعلق یہ حکم شریع ہوتا ہے مگر یہاں پر جو عمومی طور پر ظاہر ہے ہمیں ایک تو پتہ بھی نہیں چل سکتا دوسرا عمومی طور پر جو خودکشی کرنے والے ہیں وہ حالات کی خرابی کی بنا پر ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے یہ ناجائز ہے یہ گناہ کا کام ہے معلوم ہوتا ہے معاشر میں رہتے ہیں پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود حالات سے تنگ آ کر بے شک ایسا نہیں کرنا چاہیے شریعت عمومی طور پر اس کی اجازت بھی نہیں ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کریں گے تو جو حالات کی تنگی ہے جو پریشانی ہیں ان پریشانیوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے اگرچہ ان پریشانیوں سے آزاد ہو جائیں گے وہ پریشانیاں چھوٹی تھی مگر اب جب اس نے خودکشی کی جس طرز عمل کے ساتھ اس نے خودکشی کی مثال کے طور پر اپنے آپ کو اس نے کسی تیزدھار آلے سے قتل کر لیا تو اب اس کو قبر میں یہ سزا دی جاتی رہے گی کہ یہ اپنے آپ کو اسی طرح تیزدھار آلے سے قتل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ جس کو معاف فرمائے وہ ایک الگ بات ہے جو ایک بات جو بیان ہوئی وہ یہی ہے تو جس شخص نے خودکشی کر لی ہے اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اس کے لیے دعا مغفرت بھی کی جائے گی کچھ اور لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ بھی پڑی جاتی بلکہ وہ دعا مغفرت کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے گی اس نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور خودکشی حرام ضرور ہے کرنی بھی نہیں چاہیے لیکن نماز جنازہ اس کی ضرور ادا کی جائے گی ایک اور کون چلائیے کرز لیا اور اس پر تین ہزار مہینہ ہاں جی وہ رقم لیں گے رقم لینے کے بعد تین ہزار پر منتری انہوں نے تیہ کر لیا کہ میں دوں گا ہمارے ہاں عمومی طور پر جو کاروبار کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کا یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو لاکھ دو لاکھ روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں سے ہر مہینے آپ نے مجھے تین ہزار روپے دینا ہے یا بعض وقت ایسی کیفید بھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے بھئی اب میں فکس نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے فکس کیا تو سود ہو جائے گا بس کبھی آپ دو ہزار دے دینا کبھی پین تیس سو دے دینا کبھی تین ہزار پر دے دینا دینا ضرور ہے اور ساتھ ہی یہ بھی تیہ ہوتا ہے کہ رقم تو میں کاروبار کے لیے دے رہا ہوں مگر جب مجھے ضرورت پڑے گی مہینہ دو مہینے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا تو میرا لاکھ دو لاکھ روپے جو بھی میں نے آپ کو دیا ہے وہ ریٹرن ہوگا وہ میں آپ سے واپس لے لوں گا تو اگرچہ یہاں پر اس کو کہنے والے آپس میں کاروبار کہہ رہے ہیں مگر حقیقت میں جب کسی کو یوں کہہ کر پیسے دیے جائیں کہ میں یہ رقم آپ کو دیتا ہوں اور جب چاہوں گا واپسی کا مطالبہ کروں گا اور مکمل رقم آپ مجھے واپس کریں گے تو شریعت اس کو کرز کہتی ہے یہ کرز ہے اور کرز پر نفع لینا سودھ ہے حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر وہ کرز جو نفع کھینج کر لائے وہ سودھ ہے تو اب اس نے کرز دیا ہے اب چاہے تین ہزار پر منتلی اس سے لیتا رہے تو یہ بھی سودھ ہے چاہے کبھی تین ہزار پر لے لے کبھی پچیس سو لے لے کبھی پینتیس سو لے لے تو یہ بھی سودھ ہی کی صورت ہے یہ جو لوگوں کے اندر ایک بات معروف اور مشہور ہے کہ فکس کریں گے تو سودھ ہوگا اگر فکس نہیں کریں گے تو سودھ نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لوگوں کے اندر معروف ہے آپ نے جب کسی کو کرز دیا ہے وہ آپ نے واپسی لینا ہے اب چاہے آپ فکس کریں یا نہ کریں کاروبار کیسے ہوگا یہ سود کی ہی صورت ہوگی دیکھیں کاروبار یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ مداربت کی صورت ہوتی ہے ایک شخص دوسرے کو پیسے دے دیتا ہے بھی ٹھیک ہے تم اس سے کاروبار کرو جو بھی نفع ہوگا اس میں سے اتنے فیصد تمہارا نفع ہوگا اس صورت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ رب المال کا ہوتا ہے یعنی جس نے پیسے دیئے ہوتے ہیں دوسری صورت ہوتی ہے شرکت کی کہ دو افراد نے مل کر پانچ لاکھ روپے اس نے دیئے اور دونوں نے مل کر کام کرنا شروع کر دیا ایک اپنے کام کو زیادہ ٹائم دیتا ہے اس کے لئے ساٹھ فیصد نفع مقرر کر لیا دوسرے کے لئے چالیس فیصد نفع مقرر کر لیا شرکت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ مال کے اعتبار سے ہوتا ہے انویسٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے جس نے جتنی انویسٹ کی ہے اسی پرسنٹیج کے اعتبار سے اس کا نقصان ہوگا تو یہ تو کاروباری طریقے ہیں اس میں جو بھی نفع ہوگا بلکل جائز ہوگا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے مگر ہمارے ہاں جو صورت ہے اور جو سوال میں بھی بیان ہوئی کہ میری رقم میں سے ایک روپیہ بھی زائے نہیں ہونا چاہیے وہ تمام کی تمام رقم جب میں چاہوں گا میں واپسی لے لوں گا تو اس کو شریعت نے قرض فرمایا ہے اب قرض کے اوپر نفع چاہے متین کر کے فکس کر کے لے لیا جائے چاہے متین فکس نہ کیا جائے کموں بیش لیتا رہے دونوں ہی صورتوں میں یہ صود ہے مداربت کیسے ہوتی ہے اور شرکت سلیپنگ پارٹنرشپ اور نارمل پارٹنرشپ جو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے درست مسائل اگر آپ سیکھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کچھ سال پہلے تجارت کورس کا انعقاد کیا گیا تھا اور الحمدللہ بہت سارے تاجر سیکھنوں کے حساب سے تاجر اسلامی بی تشریف لائت اور انہوں نے اس کورس کو آٹینڈ کیا تھا اس کے بیانات الحمدللہ موجود ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں دارالفتہل سنت کی موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی یہ تجارت کورس پورا کپورا موجود ہے اور اس کی غالباً ڈی وی ڈی بھی جاری ہوئی تھی میموری کارڈ بھی شاید آیا تھا تو آپ مکتبہ دل مدینہ سے معلوم کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو مل جائیں گے اسی طرح فرد علوم کورس ہوا تھا اس میں بھی شرکت اور مداربت کے مسائل بیان کیا گئے تھے وہ فرد علوم کورس بھی دارالفتہل سنت کی موبائل اپلیکیشن میں موجود ہے وہاں سے سیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہر اتوار کو الحمدللہ غریب کی نماز کے بعد احکام تجارت سلسلہ ہوتا ہے مفتی علی اسکر اتاری دامت برکاتم العالیہ آپ سلسلے میں تشریف فرماتے ہیں اور خاص طور پر تجارت کے حوالے سے بزنس سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں پارٹنرشپ سے متعلق مداربت سے متعلق وہ ڈسکس کیا جاتے ہیں ان کو بیان کیا جاتے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ یہ سلسلہ ہوتا ہے اس سلسلے کو اگر آپ ہر اتوار کو دیکھنے کی کوشش کریں گے بلخصوص وہ حضرات جو کاروبار کرتے ہیں ورنہ ہر شخص ہی کاروبار کرتا ہے خریجتا ہے کچھ نہ کچھ تو لینے جاتا ہی ہے اور پھر بیشتا بھی ہے کچھ نہ کچھ سب ہی کو دیکھنا چاہیے لیکن خاص طور پر جو مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ سلسلے کو دیکھیں کو مدنی چینل کے دیگر سلسلے دارالفتال سنت ان سب سلسلوں کو دیکھنے دوسروں کو ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی النبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم گزارے کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آہے جو مشکل پیشے کوئی آہو علماء سے پوچھ لے